اگر آپ اس واقعے کو یہ ایران میں ایک گاؤ ہے پورا اور اس گاؤ کے اکثر بچوں کا نام علی اصغر ہے اچھا آپ کبھی بڑے تاجب نہیں پڑ جائیں گے اگر اس امام باڑے میں مثلا بیس بچے ہیں علی اصغر کے لئے تو بیس آواز آئے بولو تو ہر آدمی کو تاجب ہو گئے ہر بیس لڑکے اور سب کا نام علی اصغر تو کچھ تو ہوگی تو ایک ذاکر گئے انہوں نے کہا بھئی ایر شب جمعہ ہے آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی مسائح پڑھوں اور توصل کروں جس سے ہم سب کی دعا بھی قبول ہو اور ہمارے مرہومین پر اللہ رحمت نے مزل کرے کیا کروں یہاں کے طریقہ کیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کہا ایک کام کرو علی اصغر کا وسیلہ بنا دو اللہ کے سامنے جناب علی اصغر کا وسیلہ تو جناب علی اصغر کا بلے ہاں کہ کیوں کہ اس گاؤں کے لئے جناب علی اصغر بہت اسپیشل ہے اب تو ان کو بھی شوق ہو گیا کہ ان سے ہی اتنی بڑی بات ہے کہ پورے گاؤں کے لوگ جناب علی اصغر کہنے جتنے دن آپ مجلس پڑھو ہر روز جناب علی اصغر کا وسیلہ بلے تو آدم نے کچھ بات کیا ہے تو اسے آپ اے رو بیٹا علی اصغر ادھر آو وہ آگیا کہ اپنے دادا کا واقعہ ان کو سنا دو ٹھیک کہتے ہیں وہ آیا کہتے ہیں آپ کو میرے بابا دادا کا نام جو ہے اباسی سقا میرا نہیں بہت اس طرح کا نام رکھتے ہیں آقا اباسی سقا کہتے ہیں میرا باپ بیس سال کا تھا جب میرے دادا لے کر اس کو زیارت پہ گئے اباسی اپنے بیٹے کو لے کے گئے زیارت کہتے ہیں نجف پہنچے تو وہاں شدید بیمار ہوئے شدید بیمار ہوئے کہتے ہیں اتنا بیمار ہوئے چلنا بیرنا مشکل ہو گیا ہے اور جس ہوتل میں تھے وہاں سے کہا کہ کھوڑکی کھولو کہ وہاں اکمام کا روزہ سامنے دکھائی دیتا تھا تو وہی سے اس دادا نے میرے دادا نے کہا ہماری زیارت کے لئے آیا ہوں لیکن تمہارے حسین نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے اولا وہ وعدہ پورا کرنے کیلئے کربلا تو جانا ہے نا تو موت کربلا میں آئے کہتے ہیں بس انہوں نے اس طرح کا توصل کیا اور صبح تک اکڑم ٹھیک صبح انہوں نے کہا بیٹھا چلو زیارت کرنے حمیل المومن کے گئے زیارت کیا اور وہاں سے کربلا ہے جب کربلا آئے تو اس شہر کے بہت سارے لوگ زیارت کرنے آئے تھے اب جب یہ بھی گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب کوئی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آنا جناب حبیب کے قبر کے پاس جو جوتا رکھنے کی جگہ ہے ادھر مجھ سے ملاقات کے لئے آنا لوگ کہتے ہیں کیا بڑا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو جناب حبیب کی قبر کے پاس جو کفشداری ہے وہاں آنا لوگ سمجھے نہیں اب یہ کربلا پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد آرام سے زیارت کیا زیارت کرنے کے بعد عجیب جملہ ہے زیارت کرنے کے بعد آئے گھر میں ہوتل میں آرام اور صبح ہوئے بیٹا پکا رہے بابا تو بابا اس دنیا سے چلے گئے اب اس نے کاشان کا ظاہر ہے کاشان کا یہ واقع ہے بلائے کاشانی کاشان لوگوں کو واو بھئی ہمارے باب مرگئے گست کرو کفن اور پہنا اور کہتے ہیں ہمیں جنازہ تیار کیا اتنے میں حرم سے ایک آدمی آیا ہے بھئے یہ بھئی کس کا جنازہ ہے تو کہا بھئی ہمارے ہیں اور ان سے ایک عقد اخوت تھا اب یہ جنازہ ہمارے حوالے کر دیجئے کیا کرو گئے وہ ہم جانے ہم کیا کریں گے کہتے ہیں وہ لیائے مولا کی ذریعہ کے تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد حرم میں گئے کہ بھئی ہمیں اپنے بھائی کو دفن کرنا کہا جہاں ہم اسحین میں موقع ملے تم دفن کر دو کہیں بھی قبر کھوڑ کے دفن کر دو کہتے ہیں قبر کھوڑی بھی آمادہ ہوئی کہ وہ امام حسین کی حرم کا متولیہ ہے کو اس سے کہا دیکھو آؤ وہ ایک جگہ مجھے ملی ہے دفن کرنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے سہین میں دفن کرنے کے لئے آؤ کدھر حبیب کے قبر کے پاس ایک جگہ ہے وہاں دفن کرتے ہیں کہتے ہیں ہم قبر میں لٹا چکے تھے ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ جنازہ لیا اور گئے جناب حبیب کے قبر کے پائنٹی جو ہے کفزداری کے پیچھ قبر کھدی ہوئی وہاں کہتے ہیں جب ہم نے پوچھا کہ بھئی تمہارا باپ کئی دن سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اب کوئی ملنے آئے مجھے تو حبیب جناب حبیب کی قبر کے پائنٹی جو آنا وہاں ملوں گا اس کا ماجرہ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب شبِ جمعہ آتی تھی تو جنابِ علی اسغر کا مصحب پڑھا جاتا تھی اور ہمارے دادا کی ایک ہی تمناتی شہزادے ہمیں ایسی قبر دینا جو حبیب کے پائنٹی ہو حبیب کے پائنٹی ہو کہا خدا کی قسم حسین کی شہزادے نے ایک ایسی سفارش کی جو جہاں مجھے قبر ملی ہے وہ وہی جگہ ہے جو میرے دادا چاہتے تھے میں نے یہ واقعہ سنا نا میں نے یہ پڑھا جب میں نے سوچا کہ اللہ نے جنابِ علی اسغر کو بے شک کمسن رکھا ہے لیکن ہمارے وہ روایتوں میں ہے کہ باب الحوائج ہے وہ جس طرح جنابِ عباس کے لئے روایت پائی جاتی ہے اسی طرح ہمارے لئے امام قازم کے لئے بھی روایت پائی جاتی ہے اور جنابِ علی اسغر کے لئے کہ اللہ کی نگاہوں میں باب الحوائج کون ہے علی اسغر بھی اور کیوں نہ ہوں کوئی رواب کے دل سے تو پوچھے آپ واقعین کا بھی اندازہ کیجئے اسیری کے زمانے میں ایک چیز جو جنابِ رواب کے لئے تھی وہ سب سے عجیب ہے دیکھیں اللہ نے دو اولاد دی ایک جنابِ علی اسغر اور ایک جنابِ سکینہ ٹھیک ہے دونوں کی ایسی مظلومانہ زندگی گزری ہے دونوں بچوں کی کہ جنابِ رواب جب کربلا واپس آئی ہیں چہلوم میں تو تارے کہتی ہے کہ امام حسین کی قبر پر بیٹھ کے کہتی تھی آقا میں مدینہ کیا کروں جا کروں میں نے ان آنکھوں سے اپنے آقا کی لاش اسی کارے جگہ پر بکھری دیکھئے اور میرے لال علی اسغر کو میں نے انہی آنکھوں سے نہر ہوتے ہوئے دیکھا دیکھیں جنابِ علی اسغر کا واقعاً ایک الگ مرتبہ ہے اس لئے بھی مرتبہ ہے میں نے وہی روایت میں دیکھا کہ آپ دیکھیں میں مسائب میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں میں پورے مسائب نہیں پڑنا ہے آپ اندازہ کریں امام حسین نے وہ جو تسکین رباب کو دی تھی وہ کسی کو نہیں دی کربلا میں بہت ساری ماں انہیں قربانی پیش کی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑے بچے نہیں پیش کی ہے چھوڑے بچے بھی پیش کی ہے لیکن جو تسلی حسین نے رباب کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی تھی تارے کہتی ہے جناب زینم نے بچے کو حوالے کیا امام کے ماں نے ایک نظر خالی امام کو دیکھا امام کہہ اٹھے رباب تمہارا بچہ لڑنے کے لئے نہیں جا رہا ہے اے رباب تمہارا بچہ لڑنے کے لئے نہیں جا رہا ہے صبح سے جو گیا تھا وہ اپنے پیروں پہ لڑنے کے لئے گیا تھا رباب تمہارا بچہ بہت پیاسا ہے اگر دو گھوٹ پانی مل جائے گا تو وہ زندہ رہ جائے گا اگر پانی نہیں ملا تمہارا بچہ خود اس دنیا سے چلے جائے گا میں دو گھوٹ اس کو پانی پلا لے کر آؤں اور باب عزا ایک ماں کو کیسے سکون ملا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب رباب نے یہ سنا کہ اے رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ اللہ کسی ماں کی تمنا ایسی نہ ٹوٹے جیسے رباب کی تمنا ٹوٹی اب تاریخ کہتی ہے سکینہ پہلے دوڑ کر آگئی کہ بابا آخر ملدی تو پیاسی تھی آپ بھائیہ کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی حسین نعبہ کا دامر الٹا ارے اب جو ماں نے دیکھا وہ آجب منظر تھا من کا ڈھلا ہوا گردن کٹی ہوئی ایک بار ماں نے دیکھا ایک جملہ کہا اے میرے لار مجھے پتا نہیں تھا کربلا میں تمہارے جیسے کو زبا کیا جاتا ہے راوی کہتا ہے حسین نے جلدی سے لی ازغر کی لاش پھ لیا پشتے خیمہ لائے دمڈ کر دیا اس کے بعد والا جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں راوی کہتا ہے خدا کی قسم جب میں شام پہنچا دربار یزید میں اس دھنے سے سر کو باپ کے سر کے پہلوں میں دیکھا تو اس ماں کی طرح مجھے دیکھنا ہوا ہائے وہ ماں کیسے برداز کر رہی ہے جس کی نظروں کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ ہے شاید رواب نے پریاد کیا ہو اے میرے لار کربلا میں جو شہید ہوا ہے وہ ایک بار شہید ہوا ہے لیکن اے میرے اسلار تجھے کربلا میں دو بار سبا کیا گیا الہی باق زہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودے فیہا اے اللہ حسین کے باب الحوائج کا واسطہ تجھے جناب علی اصغر کی مصیبت کا واسطہ اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما زمین کو آقا کے ظہور کے لئے عمادہ فرما ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما اے اللہ ہم آجت مند ہیں محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری آجتوں کو پورا فرما اے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزی ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں اصافہ فرما اے اللہ تمام مومنین کے رزق حلال میں مرکت اتا فرما اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عاجل وہ کامل اتا فرما میرا مامود تجھے واسطہ ہے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اے اللہ انہیں جوار عیمہ میں جگہ عطا فرما اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ سارے مومنین دنیا میں جہاں بھی ہیں ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ انہیں جوار عیمہ میں جگہ عطا فرما پروردگار ہمارے اس مقتصر سی عذاق و قبول فرما اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما اے اللہ ظالموں کے شر سے مرہومین کو نجات اتا فرما اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ محبت اہل بیت اس دنیا میں و آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما ورحمہ حج وزارت کی توفیق عطا فرماؤ قبرا تقبل منا انکان تسمیم